کانسپٹ آف بیل یا زمانت کیا ہے؟ زمانت کرنا کیسا ہے؟ کسی شخص کی زمانت کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی شخص جس کے آپ زامن بنے ہو آپ نے اس کو پیش کرنے کی زمانت لی ہو اور وہ دوران ٹرائل پیش نہیں ہوتا تو آپ کے خلاف کون کون سی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اجراء یعنی ایگزیکیوشن میں زمانت کرنا اور ایک کریمنل کیس میں ایک شخص کی زمانت کرنا کیسا ہے؟ اور آپ پر کون کون سی ذمہ داریاں آئیت کی جا سکتی ہیں؟ ان سب معلومات کیلئے آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم میں ہوں شہاپ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم اینڈلا آج کل ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی شخص کچیری میں مل جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی میرے زامن بن جائے تو کسی مقدمہ میں زمانت کرنا کیسا ہے؟ یا زمانت دراصل ہے کیا؟ اس کو جانے بغیر آپ اس شخص کی زمانت کر دیتے ہیں زمانت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کی کسٹڈی جو پولیس کے پاس ہے یا ایک شخص جیل میں ہے اس کی کسٹڈی وہاں سے پولیس سے لے کر یا جیل اتارٹی سے لے کر عدالت آپ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے کہ یہ شخص اب آپ کی ذمہ داری ہے اور عدالت کو جب اس شخص کی ضرورت ہوگی آپ نے اس کو پیش کرنا ہوگا دراصل کانسیپٹ زمانت کا یہ ہے اب زمانت کرنا کیسا ہے؟ زمانت کرنا کوئی جرم نہیں ہے آپ کسی بھی شخص کی زمانت کریں لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جس شخص کی زمانت آپ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے اپروچ میں ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی زمانت کریں؟ کیا وہ شخص کو آپ آگے عدالت میں پیش کرنے کے قابل ہوں گے؟ اور کیا وہ جرم اس نوعیت کا ہے کہ آپ اس میں زمانت دے رہے ہیں اور کل کو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ فیس کر سکیں تو ان سب باتوں کا خیال آپ ضرور رکھیں پھر کسی شخص کی زمانت کریں یہاں پر ایک سوال ہے کہ بطور زمانت مچل کے کیوں لیے جاتے ہیں؟ مچل کے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ پر بھی ایک پابندی ہو ایک ڈیوٹی ہو آپ ایسا نہیں کہ آزاد ہیں کل کو آپ اس شخص کو جس ملزم کی آپ نے زمانت کی ہے اس کو پیش نہ کر سکے تو آپ کے خلاف سیکشن پانسو چودہ ذابطہ فوجداری کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے آپ نے جتنے کے مچل کے دیئے ہیں فرج جیداد ہے یا رکم کے ہیں تو وہ آپ کی رکم بھی ضبط ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے تو عدالت آپ کو سیول پریزن کے تحت چھ مہینے کے لیے جیل بھی بجوا سکتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جس کیس میں آپ زمانت کر رہے ہیں وہ اجراہ ہے یا کوئی کریمینل کیس ہے اگر ایک کریمینل کیس میں آپ ایک شخص کی زمانت کرتے ہیں تب آپ نے دورانے ٹرائل اس کو پیش کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ اگر کسی اجراہ یعنی ایکزیکیوشن میں آپ کسی شخص کی زمانت کرتے ہیں تو وہاں پر سیچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں ایک شخص نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور عدالت اس شخص کو پابند کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ پیسے دینے ہیں اور کوئی شخص اس کا زامن بنتا ہے کہ جی یہ شخص اگر پیش نہیں ہوگا یا پیسے نہیں دے گا تو اس شخص کی جگہ میں زامن ہوں اور میں جو اس شخص کی زمانت دیتا ہوں کہ یہ پیش ہوگا اور اگر ایسی صورت میں وہ شخص پیش نہیں ہوتا تب بھی آپ کو سیول پریزن کے تحت جہل میں بھی بیجا جا سکتا ہے یا آپ سے ریکاوری ہو سکتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے زمانت سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کر لی ہوں گی مزید ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو دیکھتے رہیے شکریہ